اور جس طاقت اور ایکٹی بیکٹی نے انعائے کیا گور کرنا میرے اس پہ بات پہ چینے لوگ گور کرنا ابھی تو میں ان نوجوان لوگ کے بھروسے لڑ رہا ہوں میں اماندار سے کہہ رہا ہوں اس بات کو آج میں جو کچھ ہوں میں ان نوجوانوں کی طاقت سے ہوں جس میں آپ لوگوں نے میرے ساتھ کھڑے ہونے کام کیا ان کا جو سنون اور آپ کا انبھاؤ ہمارا انگولن بولٹ ٹرین کی تیجی سے آگے بڑھے گا ہم لوگ اس پردیس میں بہت کم سمیں میں ستی سالی ہو جائیں گے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمیں کیا کیا قیمت چکانی پڑتی ہیں یہاں ہمارے تین چار وعشت نیتہ بیٹھے ہیں چودری امار سنجی بھائی آکر صاحب ہونیشی ہمارے جلے کے عدیس اور ان کی پوری ٹیم میں آپ کا گورد ایک طرف لے جانا چاہتا ہوں جہاں آپ نہیں سوچتے ہیں جب بھی پورے دیس میں یا کسی پردیس میں یا کسی جلے میں انیاء ہوتا ہے جب انیاء کرنے والا طاقت اور وقت یہ سوچ کے بیٹھا ہوتا ہے کہ میں تو کئی سالوں سے انیاء کر رہا ہوں میرا تو کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا اور جب پیڑیت وہ بات بھیمارمی کے لوگوں تک پہنچاتا ہے اور جب بھیمارمی کے لوگ اپنی جان پہ کھیل کر تمام طرح کی مصبتوں کا سامنا کرتے ہوئے اپنا دھرنا مورچہ لگا کے ان کو نیاء جلانے کا کام کرتے ہیں اور جو یہ سوچ رہا تھا اس کا کچھ نہیں ہو سکتا وہ گرفتار ہو کے جیل جاتا ہے جب وہ جیل جاتا ہے اگر وہ سرکار کا بیکتی ہوگا تو کیا کرے گا جیل میں سے آنے کے بعد وہ ہمارے کارکرتا ہو پر جھوٹے مقدمے لگوائے گا وہ ان کے جبرن ان کے گھروں پر بلڈوزر چلوائے گا یہ بلڈوزر والی سرکار ہے وہ جبرن ہمارے لوگ کا منوبر توڑے گا وہ ان کو ہر تک نقصان پہنچائے گا آپ سب جانتے ہیں میں بس آپ کو بتا رہا ہوں اگر وہ سرکار کا بھی بیٹھتی نہیں تاکت اور بیٹھتی ہے تو میں نے ابھی دو بڑے نقصان سہے ایک میرا چھوٹا بھائی راکیس پازوان بیسانے میں میرا پیرا سر اس کو جہنٹی سے پہلے بیس گولی ماری تاکتور لوگوں نے اس کی جان لے لی اس کو قیمت چکانی پڑی آپ کی لڑائی لڑنے کی ایک میرا بہادر بھائی چھتر سنگھ ویڈی سامندہ پردیس اس کو اس کی حدیع کی طاقتور لوگوں نے دیکھو مجھے روز اپنے بھائیوں کی لاب اٹھانی پڑتی آپ کو نہیں پتا کہ کتنے جکم سہے کے ہم لوگ آندولن چلا رہے ہیں ہم نے وہ کوئی بیپار نہیں کر رہے تھے کوئی نوٹ پارٹ نہیں کر رہے تھے وہ آپ کے ادھکاروں کی لڑائی لڑ رہے تھے اور آپ پتا کروانے ہیں بیشانی آپ سے دور نہیں ہیں بیہار کہ جب تک راکیس پاسوان تھا کسی سامندہ کی ماں نے دودھ نے پلائر کی اور کسی گریب کی بیٹک درپاہ اٹھا کے دیکھ لئے یہ طاقت تھی وہاں ہمارے تھے لیکن راکیس پاسوان کا پریواج دھر کے سائے میں کارن پتا ہے کیا ہے درپاہ